ٹیکس کا کھلر رنگ سیٹ کرنا اگر ہم چاہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ یا وائب ڈاکومنٹ پر لکھے گئے الفاظ کا رنگ بارڈی کو استعمال میں لاتے ہوئے بدلیں تو اس کا طریقہ مندرجہ زیل ہے محسنہ ہم لکھتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے بریکٹ سے شروع کرتے ہیں بارڈی کا ٹیکس اور اس کے بعد چلو پہلے بی جی کلر کلر تبدیل کرتے ہیں برابر ہے ہم اس کو یلو کرتے ہیں یلو اور اسی کے ساتھ ہی ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ برابر ہے گرین یہاں پر ظاہر ہے ایک چیز ذہنیشنگ کرنا چاہیے ہم بارڈی کے ٹیک میں دو اٹریبوٹ ڈال دیئے بی جی کلر اور ٹیکسٹ یہاں تک یلو اور گرین ہے یہ گرین جو ہے ٹیکسٹ کا ویلو ہے اور یلو جو ہے وہ بی جی کلر کا ویلو ہے اسی طرح اگر آپ ایک دیسیمل میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اسی طرح لکھ سکتے ہیں بارڈی بی جی کلر برابر ہے آمیدر لیکھتے ہیں جو ویلو ہمارا یلو کے لئے استعمال ہو گا تھا اور جو ویلو ہمارا ٹیکسٹ کے لئے استعمال ہو گا تھا یہاں پر ہم نے ایش نہیں لکھا ہوا ہے اس لئے ایش لکھیں گے اور ایک بات دوسرا ذہنشنگ کرنا چاہیے کیونکہ ہم کبھی کبھی بڑے الفاظ میں یارفوں میں لکھتے ہیں الفابیٹ میں یا کبھی چھوٹے اس میں بلکل فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ آپ اپنے منشاہ کی مطابق جو آپ کو پسند آئے اور اسی کی مطابق آپ استعمال کریں چلو اب اسی ٹیکسٹ کو ہم اپنے ویب جو ہم نے اپنا ویب پیج بنایا اس پر استعمال کریں گے بارڈی بی جی کلر ہمارا یہاں پر ریڈ پھیلے تھا چلو اس کو ریڈ رہنا دینا چاہیے تو ٹیکسٹ کلر کو گرین کرتے ہیں ٹیکسٹ گرین ہم نے یہاں پر یلو کی چلو اس کو تبدیل کرتے ہیں یلو کرتے ہیں فائل کو محفوظ کرتے ہیں سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ویب پیج کلتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں دیکھو بھئی جان بیک گرونڈ کا رنگ تبدیل ہو گیا یلو میں اور ہمارا جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ گرین میں تبدیل ہو گیا اسی طرح آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں وہ کوٹ مرضی ہم استعمال کریں گے یہاں پر بی جی کلر کیلئے ہم نے کیا استعمال کیا ہوا تھا چلو ہم توڑا الٹا کر دیتے ہیں گرین کرتے ہیں بیک گرونڈ کو اور اسی طرح ٹیکسٹ کو ہم یلو کر دیتے ہیں ڈبل زیرو فائل کو محفوظ کریں گے جہاں تک نہ چاہیے فائل کو عربہ چینج کرنے کے بعد محفوظ کرنا چاہیے اور اس کے بعد مائی پیچ کو ہم کھولیں گے اور ریفریش کا بٹن دباتے ہیں تاکہ ہمارا جو نیا ویلو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گرونڈ کا کلر تبدیل ہو گیا اور اسی طرح ٹیکسٹ کا کلر بھی تبدیل ہو گیا اور یہ وہی کنٹینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو باڈی کے اندر موجود ہے